میں تمام اہلِ سنت سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص کہے کہ نماز کی شرطیں یاد کرو نماز کا طریقہ سیکھو ورنہ صرف فضائلِ نماز سے کچھ نہیں بنے گا کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ منکرِ نماز ہے یا اسے یہ کہا جائے گا کہ وہی تو نماز کا علم بردار ہے اگر فضائلِ نماز بیان کر کر کہ تم کسی کو کہو کہ نماز پڑھو لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ کپڑے پہن کے پڑھنی ہے یا اتار کے پڑھنی ہے اور وہ کپڑے اتار کے شروع کر دے اسے پتہ نہ ہو کہ قبلے کی طرف مو کر کے پڑھنی ہے یا دوسری طرف پڑھنی ہے وہ مخالف سمت میں کھڑا ہو جائے فضیلت سمجھنے میں کوئی شک نہ رہا لیکن نماز تو ادا نہیں ہوگی یہ میرا جرم ہے میں مان رہا ہوں میں نے محبتِ احلِ بیعت کی شرطیں بیان کی ہیں اور مجھ پر ایف آئی آر اس وجہ سے کٹی ہے کہ اگر وہ شرطِ عوام میں رائج ہو گئیں تو پھر رفضی مرگیوں کو دانا کو نہیں ڈالے گا نہ چوزے نکلیں گے اور نہ ہی اوپر سوداگر آئیں گے دندہ قتم ہو جائے گا یہ ہے اشرف آصف جلالی سے لوگوں کا اختلاف یہ ہے میرٹ اس بیس کو سمجھو فضیلتِ محبتِ احلِ بیعت رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک فیصد بھی انکار نہیں سو فیصد ہمارا ایمان ہے مگر اس محبتِ احلِ بیعت کی شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ محبت جنت لے جاتی ہے اور اگر شرطیں پوری نہ ہوں وہی محبت پھر جہنم لے جاتی ہے جس طرح حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یا حلی کو فیہ اسنان یا راجلان کہ ایک تو لوگ میرے بغز میں مارے جائیں گے دوسرے میرے ساتھ غیر شریح محبت والے مارے جائیں گے دونوں جہنم میں جائیں گے تو یہ تو تبلیغ کی جاتی ہے کہ بغزِ علی نہیں ہونا چاہیے اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے بغزِ علی رضی اللہ تعالی عنہم جہنم ہے نار ہے لیکن مولا علی نے خود جو دوسری طرف بیان کیا اس مکمل حصے کو چھوڑ دیا کہ محبت کرنی ہے تو وہ چیزیں جو رب نے مجھے دی ہیں وہ بیان کر کے جو میرے اندر نہیں وہ اگر بیان کروگے تو پھر وہی حشر ہوگا جو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کرسچن لوگوں کا ہوا جب ان کو ابن اللہ کہنے لگے تو جہنمی بنے تو بتایا میں خلیفہ بلا فضل نہیں ہوں یہ شان میری مت بیان کرنا بتایا میں نبیوں کے برابر نہیں ہوں یہ شان مت میری بیان کرنا بتایا میں نبیوں سے اوپر نہیں ہوں یہ شان مت میری بیان کرنا اور ادھر رفض نے تو اسی کو ہی محبت احلِ بیعت منایا تھا اور ان لوگوں نے اس کو رائج کر دیا اور ویسے میں عوامِ حلِ سنت کو دعویٰ دیتا ہوں ذرا اپنے خطیبوں کی تقریریں محرم کی جو محرم کے علاوہ کہیں کسی کی ایسی تقریریں کٹھی کر کے مجھے دو جس نے محبت احلِ بیعت کی شرطیں بیان کی ہوں اور وہ بھی صحیح اور وہ بھی حدیث سے قرآن و سنت سے اکابر سے تو صرف نماز کی فضیلت بیان کرنا اور شرائط والا باب چھوڑ دینا یہ تو نماز سے دشمنی ہے محبت احلِ بیعت کی فضیلت بیان کرنا اور اس کی شرطیں زندگی بھر نسل تر نسل بیان نہ کرنا یہ ادابت ہے محبت احلِ بیعت سے محبت احلِ بیعت کی ادائیگی نہیں ہوگی تو صحب کہاں ملے گا یہ جرم ہو رہا ہے خود بیان نہیں کرتے میں بیان کرتا ہوں مجھے جیل میں بھیجتے ہیں میں بیان کرتا ہوں مجھ پہ فورس شیڈول ہے میں بیان کرتا ہوں میرے لیے گالیاں ہیں میں بیان کرتا ہوں مجھ پہ گستاخی کا فتوہ ہے وہ کچھ کانکڑچیاں ہیں وہ کچھ چونٹیاں ہیں وہ کچھ ٹیڈیاں ہیں وہ کچھ ڈڑیاں ہیں میں کیا کیا ان کو کہوں لیکن ربِ کعبہ کی قسم یہ روزہ نہ سارے مل کے مجھے ہزار ہزار گالی دیں مجھے ذرہ بھی فکر نہیں مجھے فکر ہے تو لٹے ہوئے کاروانکی ہے مجھے درد ہے تو مسئلہ کی احلِ سنت کا ہے مجھے درد ہے تو ان آستانوں کا ہے کہ جنہوں نے قلعے کا کام کرنا تھا اور آج وہ مشلی منڈی بنے ہوئے ہیں یہ مجھے درد ہے ورنہ یہ گالیاں سے ڈرنے والے اور ہوتے ہیں ہم نے اللہ کے فضل سے شرائط بیان کی اور اب ان کے لیے آسان ہے میرا مقابلے میں یہ جملہ کہنا یہ بس محبت احلِ بیت سے بغض ہے اس کو یہ چونکہ سید نہیں ہے موسیقی موسیقی